تفسیر زیاؤل قرآن جلد نمبر پانچ تیسوں پارہ سورة الغاشیات مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سورة غاشیہ آیت نمبر ایک حل اتاک حدیث الغاشیہ ترجمہ کیا پہنچی ہے آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر سورة غاشیہ آیت نمبر ایک کی تفسیر غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی اس سے مراد قیامت ہے کیونکہ بلندیوں اور پستیوں میں کوئی چیز ایسی نہ رہے گی جس پر قیامت کی ہلاکت آفرینیوں کا اثر ظاہر نہ ہوگا ساری مخلوقات لرزہ برندام ہوگی پترب نے کہا ہے کہ یہاں حل استفہامیہ نہیں بلکہ بمانہ قد ہے یعنی آپ کے پاس اس کی خبر یقیناً آ چکی ہے سورة غاشیہ آیت نمبر دو وجوہ یوم ایذن خاشعہ ترجمہ کتنے ہی چہرے اس دن ظلیل و خوار ہوں گے سورة غاشیہ آیت نمبر دو کی تفسیر قیامت کے روز قومیت وطن یا زبان کی بنیاد پر جتنے گروہ بندیاں ہوں گی سب ختم ہو جائیں گی ساری اولاد آدم دو حصوں میں بانٹ دی جائے گی ایک وہ جنہوں نے دنیوی زندگی انکار ناشکری اور بغاوت میں برباد کی ہوگی دوسرے وہ جو اطاعت و بندگی کو اپنا شیار بنائے رہے ہوں گے پہلی قسم کے لوگوں کی اس روز یہ حالت ہوگی کہ چہروں پر زلط و رسوائی برس رہی ہوگی سورة غاشیہ آیت نمبر تین عاملتن ناسیبہ ترجمہ مشکت میں مبتلا تھکے ماندے سورة غاشیہ آیت نمبر چار تسلا نارن حامیہ ترجمہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں سورة غاشیہ آیت نمبر تین اور چار کی تفسیر عاملتن دوزخ میں بڑی مشکت جھیل رہے ہوں گے وزنی توک ان کے گلے میں پڑے ہوں گے ستر ستر غز لمبی آہنی زنجیروں میں جھکڑے ہوں گے آگ کی تپش الگ ہوگی ناسیبتن تھکے ماندے انسان تھوڑی دیر ایسی مشکتوں میں مبتلا ہو تو وہ تھک جاتا ہے یہاں تو مشکتیں بھی جان لیوا ہوں گی اور پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا اس وقت انسان کی درماندگی اور تھکاوٹ کی جو کیفیت ہوگی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا عاملتن ناسیبتن کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کو تو قبول نہیں کرتے ویسے ریاضات اور مجاہدات میں دن رات مشغول رہتے ہیں راہب اور جوگی قسم کے لوگ ایسی ایسی ریاضتیں کرتے ہیں کہ سن کر حیرت ہوتی ہے کیونکہ ان کا عقیدہ غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا اس لیے ان کی یہ ساری محنتیں شب بیداریاں رائے گا جائیں گی اسی طرح جو لوگ مختلف علوم و فنون میں کمال حاصل کرنے کے لیے رات دن محنتیں شاکہ کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے سائنس دان اور انجینئر جو ساری ساری رات بلکہ مسلسل کئی کئی مہینے دماغی کاوش کرتے رہتے ہیں ایمان کے بغیر ان کی یہ ساری جانگ کاہیاں ان کے کسی کام نہ آئیں گی سورہ غاشیہ آیت نمبر پانچ تسقا من عین آنیہ ترجمہ انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے سے سورہ غاشیہ آیت نمبر پانچ کی تفسیر آنیا کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن منظور لکھتے ہیں یعنی حرارت کا انتہائی شدت اختیار کر لینا یہ کفار زنجیروں میں جکڑے ہوں گے آگ میں بھن رہے ہوں گے پیاس کی شدت ہوگی اور پینے کو ملے گا ایسے چشمے کا پانی جو ابل رہا ہوگا کھول رہا ہوگا سورہ غاشیہ آیت نمبر چھے لیسا لہم تعامن اللہ من دریع ترجمہ انہیں کوئی کھانا نہ ملے گا بجز خاردار جھاڑ کے سورہ غاشیہ آیت نمبر چھے کی تفسیر اور جب بھوک ستائے گی تو کھانے کے لیے خاردار جھاڑ ملے گا اکرما اور مجاہد کہتے ہیں کہ دری ایک کانٹوں والی بوٹی ہے جو زمین سے چمٹی رہتی ہے جب وہ ہری ہو تو قریش اسے شبرک کہتے ہیں اور جب سوک جائے تو اسے دری کہا جاتا ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر ساتھ لَا يُسْمِنُوا لَا يُغْنِي مِن جُور ترجمہ جو نہ فربہ کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا سورہ غاشیہ آیت نمبر ساتھ کی تفسیر دریع کا لفظ ہی کافر کی خوراک کی حقیقت میان کرنے کے لیے کافی ہے مزید یہ بتا کر کہ نہ اس کے کھانے سے دبلہ پتلہ جسم فربہ ہوگا اور نہ بھوک کی شدت میں کمی آئے گی مزید اس کی ناپسندیدگی کے بارے میں بتلا دیا سورہ غاشیہ آیت نمبر آٹھ وَجُوهُنِ يَوْمَئِذِ النَّاعِيمَةِ ترجمہ کتنے ہی چہرے اس لن بارونک ہوں گے سورہ غاشیہ آیت نمبر نو لِسَعِيهَا رَاضِيَةِ ترجمہ اپنی کابشوں پر خوش ہوں گے سورہ غاشیہ آیت نمبر دس فی جنت عالیہ ترجمہ عالی شان جنت میں سورہ غاشیہ آیت نمبر گیارہ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةِ ترجمہ نہ سنیں گے وہاں کوئی لغب بات سورہ غاشیہ آیت نمبر بارہ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةِ ترجمہ اس میں چشمہ جاری ہوگا سورہ غاشیہ آیت نمبر تیرہ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةِ ترجمہ اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے سورہ غاشیہ آیت نمبر چودہ وَأَكْوَابٌ مَوْدُوعَةِ ترجمہ اور ساغر کرینے سے رکھے ہوں گے سورہ غاشیہ آیت نمبر پندرہ وَأَنَمَارِقُ مَسْفُوفَةِ ترجمہ اور گاؤ تکیے کتار در کتار لگے ہوں گے سورہ غاشیہ آیت نمبر سولہ وَأَزَرَابِيُّ مَبُثُوفَةِ ترجمہ اور قیمتی کالین بچھے ہوں گے سورہ غاشیہ آیت نمبر آٹھ تا سولہ کی تفسیر ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے ناعیمتن ترو تازہ جن پر نعمت و راحت کے آثار نمائیں ہوں گے لساعیہ جو کوشش وہ زندگی بھر کرتے رہے ہوں گے ان کی جگر سوزیوں ارک ریزیوں اور جد و جہد کے عفض جو انعامات انہیں ملیں گے انہیں دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہے گی فردوس بری میں یہ اقامت گزی ہوں گے کوئی ایسی بات یہ نہ سنیں گے جو انہیں ناغوار ہو تھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمیں ہر طرف بہرہے ہوں گے جگہ جگہ ان کے لیے انچے انچے پلنگ بچھے ہوں گے بڑے کرینے سے ساغر اور بلوری جام رکھے ہوں گے نمارک جمع ہے اس کا واحد نمراکتن ہے چھوٹے چھوٹے تکیے اور وہ گدیلے جو کجاوے کے اوپر ڈالے جاتے ہیں ان کو بھی نمارک کہتے ہیں زرابیش اس کا واحد زربیش یعنی قانین چاندنی جو فرش پر بچھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ان مہمانوں کی جنت میں جو خاطر مدارت ہوگی ان کے آرام و اسائش کے جو سامان مہیا کیے جائیں گے انہیں جو شرف پذیرائی بخشا جائے گا ان کا دل نواز تذکرہ آپ نے سنا جو لوگ ان وعدوں کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں انہیں سب کچھ چھوڑ کر بلکہ جان دے کر بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی سورہ غاشیہ آیت نمبر سترہ ترجمہ کیا یہ لوگ غور سے اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے عجیب طرح پیدا کیا گیا ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر سترہ کی تفسیر کفار کو پھر اپنی قدرت کے شواہد میں غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے سب سے پہلے اونٹ کی طرف ان کی توجہ مبزول کی کیونکہ یہ جانور عرب میں بکسرت پایا جاتا ہے اس کی خوبیوں اور خسلتوں سے یہ لوگ پوری طرح آگاہ تھے اس لیے انہیں اس کی تخلیق میں جو جو ندرتیں ہیں ان میں غور کرنے کی دعوت دی گئی یہ اتنا بڑا جانور ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ لے تو یہ بے چونوں چرا اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے وہ بیٹھنے کو کہے تو بیٹھ جاتا ہے اٹھنے کا اشارہ کرے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے بوجھ لات دے تو اسے اٹھا لیتا ہے کیونکہ اسے وسیر اگستانوں کو عبور کرنا پڑتا ہے جہاں پانی کی شدید قلت ہے اس لیے اس کے خالق نے اسے ایسا پیدا کیا ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح اسے بار بار پیاس نہیں لگتی یہ لگاتار دس دن تک بغیر پانی پیے سفر کر سکتا ہے یہ جڑی بوٹیاں جو دوسرے جانور نہیں کھاتے انہیں کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے مزید براہ سارے جانوروں کی تمام خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں بعض جانور دودھ دیتے ہیں بعض بوجھ اٹھاتے ہیں کوئی سواری کے کام آتا ہے کسی کا گوشت کھایا جاتا ہے اونٹ ایسا جانور ہے جو دودھ بھی دیتا ہے بوجھ بھی اٹھاتا ہے سواری کے کام بھی آتا ہے اور زبا کر کے اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اس کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ سواری کے دوسرے جانوروں پر جب کوئی سوار ہوتا ہے تو وہ بیٹھتے نہیں بلکہ کھڑے رہتے ہیں اور یہ سواری کے وقت بیٹھ جاتا ہے اس کی گردن لمبی اس کے پاؤں میں نرم گدیلے اس کے سینے کے نیچے ایک چکیس ہی بنی ہوئی ہے الغرض اس کے جس چیز میں آپ قور کریں گے آپ کو اپنے رب کی حکمتوں کے ان گنت جلوے نظر آئیں گے سورہ غاشیہ آیت نمبر اٹھارہ اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر اٹھارہ کی تفسیر پھر آسمان کی بلندیوں پہاڑوں کے جم کر کھڑا ہونے اور فرش زمین کے بچھائے جانے پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر انیس وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ترجمہ اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر بیس وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُوتِحَتْ ترجمہ اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے بچھایا گیا ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر اکیس فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَمُذَكِّرْ ترجمہ پس آپ انہیں سمجھاتے رہا کریں آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر بائیس لَسْتَعَلَيْهِمْ بِمُسَيِّتِرْ ترجمہ آپ ان کو جبر سے منوانے والے تو نہیں ہیں سورہ غاشیہ آیت نمبر اکیس اور بائیس کی تفسیر اللہ تعالیٰ اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ کا کام ان کو نصیحت کرنا ہے ان کو خوابِ غفلت سے جگانا ہے آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیے اس کے باوجود اگر یہ ہدایت قبول نہ کریں تو آپ فکر مند کیوں ہوں ہم نے آپ کو ان کا ذمہ وار نہیں ٹھہرایا کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آپ سے باز پرس ہو صحاہ اور لسان العرب میں مسیطر کا یہی مانا کیا گیا ہے یعنی وہ شخص جس کو کسی پر مسلط کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی نگرانی کرے اس کے احوال کی خبر رکھے اور اس کے اعمال کو لکھتا رہے اسے مسیطر کہتے ہیں سورہ غاشیہ آیت نمبر تئیس ترجمہ مگر جس نے رو گردانی کی اور کفر کیا سورہ غاشیہ آیت نمبر چوبیس ترجمہ تو اللہ اس کو سخت عذاب دے گا سورہ غاشیہ آیت نمبر پچیس ترجمہ بے شک انہیں آخر ہمارے پاس ہی لوٹ کرانا ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر چوبیس ترجمہ پھر یقینا ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا ہے سورہ غاشیہ آیت نمبر چوبیس تا چوبیس کی تفسیر جو بدبخت آپ کی طرف سے مو پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنا یا اکرم المسئولین یا ارحم الراحمین واحشرنا فی عبادک المکربین وسلی وسلم وبارک على محب الفقراء والمساکین قائد الغر المحجلین وعلا آله واسحابه وسائر امته الى یوم الدین اللہم وفقنا ان نؤثر الحیات الآخرة على الحیات الدنیا ونقتفی آثار من تذکا وذکر اسمکا وصلہ وافلح فی الدنیا والآخرة اللہم صلی وسلم وبارک على عبدک المصطفى ورسولک المرتضاء ونبیک المجتبا سیدنا ومولانا وحبیبنا محمد بدر الدجا شمس الدحا وعلا آله مسابیح الہدا واسحابه نجوم الرشد لمن اقتضا من الصلاوات افضلها ومن التسلیمات اطیبها ومن البرکات ازکاها ومن التحیات اسناها رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہاں پر سورة غاشیہ مکمل ہوئی اور یہاں پر تیس میں پارے کا تیرما رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر تیس میں پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا